لاکھوں کروڑوں درد و سلام محمد و علیہ وآلہ وسلم پر کل پاکستان میں ہونے والا الیکشن سولنا اکتوبر بروز اتوار عمران خان ورسز تیرہ پارٹیز ہم آپ کو حقائق بتائیں گے کہ جس میں پنجاب کی تین سیٹیں کے پی کے میں بھی تین سیٹیں اس کے بعد سندھ میں دو سیٹوں پر اس کے بعد پنجاب کے تین سبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کی ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل فرام کریں گے میں ہوں حمزہ جرال چدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین جو پہلے الیکشن ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں سبائی اسمبلی کے جس میں عمران خان نے بیس میسے پندرہ سیٹیں جیتی اس میں کوئی شاکریہ کہ عمران خان کی دن بدن مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے پہلے تو پی ڈی ایم کی طرف سے یا نونلی کی طرف سے مریم نواز رمضہ شباز بھی کمپینڈ کرتے رہے ہیں جلسے بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ تو کسی نے کوئی جلسہ بھی نہیں کیا کے پی کے بھی کچھ جلسے ہوئے ہیں لیکن پنجاب کی طرف تو بالکل کوئی جلسہ نہیں ہوا میں آپ کو ڈیٹیل فرام کرتا ہوں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آٹھ نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں جن کے کل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور تین سبائی اسمبلی کے پہلے نیشنل اسمبلی کی طرف جائیں گے جس میں این اے ایک سو ستاون ملتان این اے بائیس مردان این اے چوبیس چار سدا این اے اکتیس پشاور این اے ایک سو ساٹھ فیصلہ باد این اے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب این اے دو سو سینتیس کراچی اور این اے دو سو انتالیس بھی کراچی ہے اس کے بعد تین ہلکے ایسے ہیں سبائی اسمبلی کے جہاں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں شیخ پورا بہاول نگر اور خانیوال شامل ہیں اب ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ جو بھی ہم آپ کو الیکشن سے پہلے اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں ہم کوئی ریزیلٹ اناؤنس نہیں کر رہے تجزیہ ہر انسان رکھتے ہیں اپنا اب پہلے ہم ڈسکس کریں گے این اے ایک سو ستاون ملتان میں اس کو پہلے بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل میں پیج میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر مہربانو قریشی شاومد قریشی کی بیٹی ہیں اور دوسری جانب یوسف رضا گلانی کی بیٹے علی موسیٰ گلانی کے دریان مقابلہ ہے یہ سیڈ ففٹی ففٹی ہے اس سیڈ پر پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم مل سکتا ہے اگر اس میں دونوں میرے سے کوئی بھی کینڈیٹ اگر جیتے ہیں تو وہ بلکل تھوڑے سے مارڈن سے جیتے گا اب ہم نیکس کی طرف جائیں گے این اے بائیس مردان مردان میں عمران خان ورسز اور میں آپ کو دلچسپ والد بتاتا ہوں جو اگلے ہم ساتھ ہلکے ڈسکس کریں گے وہاں ایک ہی امیدوار ہے اور آگے مختلف امیدوار ہیں صرف عمران خان ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ساتھ ہلکوں کی اوپر پہلے ہم این اے بائیس ڈسکس کریں گے چار صدہ عمران خان ورسز مولانا قاسم یہاں پر بھی مقابلہ بن سکتا ہے کیونکہ مولانا قاسم ایک بہت دیندار آدمی ہے وہاں ان کا اپنا بہت زیادہ ووٹ ہے اور پی ٹی ایم کا بھی ووٹ ان کو پڑے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں این اے چوبیس چار صدہ یہاں عمران خان ورسز احمل ولی خان ہے یہاں پر جو میرا اپنا تجزیہ اس لحاظ سے یہاں عمران خان اپنی سیٹ نکال جائیں گے مقابلہ ہوگا لیکن عمران خان سیٹ نکال لیں گے اس کے بعد آتے ہیں این اے اکتیس پشاور جہاں عمران خان ورسز غلام احمد بلو جو کہ بہت ہی پرانے سیاستدان ہیں اور ان کا اپنا بھی اس حلقے میں بہت زیادہ ووٹ ہے ادھر مقابلہ بند سکتا ہے جو بھی امیدوار جیتے گا وہ بالکل تھوڑے ماردن سے جیتے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں این اے ایک سو آٹھ فیصل آباد اب ہم پجاب کی طرف آتے ہیں این اے ایک سو آٹھ فیصل آباد فیصل آباد میں عمران خان ورسز عابض شہر علی ہے جہاں پر جو میرا اپنا تجزیہ کہتا ہے مقابلہ ہوگا لیکن عمران خان سیٹ نکال لیں گے فیصل آباد میں آگے آتے ہیں این اے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب جہاں عمران خان ورسز شہزن مسعب علی ایک ہیں عورت ہیں ان کا مقابلہ ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے الیکشن لڑے رہی ہیں عمران خان سے یہاں مقابلہ بن سکتا ہے مرکانہ صاحب کے اندر اس کے بعد این اے دو سو سنتیس کراچی یہ سیٹ عمران خان ایزی لیت جی سکتے ہیں اس کے بعد بھی این اے دو سنتالیس وہ بھی کراچی یہ سیٹ بھی ون سائیڈڈ عمران خان کی طرف جا سکتی ہے اگر ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں آٹھ سیٹوں پہ الیکشن ہے نیشنل اسمبلی کی آٹھ میں سے چار پانچ سیٹی عمران خان ایزی لی نکال لیں گے ایک ملتان والی سیٹ پہ مقابلہ ہوگا دوسرا مردان والی سیٹ پہ مقابلہ ہو سکتا ہے ملتان والی سیٹ کیا پتہ پی ٹی آئی ہار بھی سکتی ہے دوسرا جو مردان والی سیٹ پہ وہاں پہ بہت ہی ٹف مقابلہ ہوگا مردان والی سیٹ پہ اور اس کے بعد جو ایک سیٹ پہ مقابلہ ہوگا جو غلام احمد بلور کی سیٹ ہے پشاور والی وہاں پہ بھی مقابلہ بند سکتے ہیں لیکن وہ بھی مردان خان جید جائیں گے چانسز ہیں اس کے بعد آپ سبائی اسمبلی کی طرف آتے ہیں جس میں شیخ پورا بہاول نگر اور خانی والے ہیں یہ تین سبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں سے کہ چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی دو سیٹیں ایزی لی نکال سکتی ہیں ٹوٹل آٹھ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور تین یہ کل ملاک ایک گیارہ ہوگئے گیارہ میں سے پی ٹی آئی سات سیٹیں ایزی لی نکال سکتی ہیں گارنٹ فری اینڈ فیر الیکشن ہو جو ہمیں ریپورٹس بتا رہی ہیں مختلف چینل سے ہم نے حاصل کی ہیں مختلف ویب سائٹ سے حاصل کی ہیں اس کے مطابق باقی الیکشن والدین اب یہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا زیادہ لوگوں کو نکال پاتی ہے یا پی ٹی ایم زیادہ لوگوں کو نکال پاتی ہے اب یہ کل فیصلہ ہوگا کہ سولہ اکتوبر کو کس کا پرڑا بھاری ہے اور کون ہار چکا ہے باقی کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری اپنی رائے ہے یہ کوئی ہم ریزیلٹ اناؤنس نہیں کہا رہے ہر بند اپنی رائے رکھتا ہے یہ تیزیہ ہے باقی اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اسلامت رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بات